کہتے ہیں بغداد میں ایک نیک دل تاجی رہتا تھا اس تاجیر نے ایک توتہ پالا ہوا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا توتے کو بھی اپنے مالک سے بہت محبت تھی لیکن غم صرف ایک تھا اور وہ غم تھا پنجرے کی قید ایک دن تاجیر کہیں جا رہا تھا اور راستے میں توتے کا ابائی علاقہ بھی آتا تھا وہی علاقہ جہاں سے اس توتے کو پکڑا گیا تھا سوداگر نے توتے سے پوچھا کہ وہ اس کے علاقے سے گزرے گا اگر توتہ چاہے تو وہ کوئی پیغام اپنے عزیز رشتہ داروں تک اس کے ہاتھ بھیج سکتا ہے توتے نے سوداگر کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے سوداگر سے کہا مالک میرے علاقے میں جا کر میرا نام لے کر میرے عزیزوں کو آواز دینا جب وہ آ جائیں تو انہیں بتانا کہ میں آپ کے پاس بہت خوش ہوں لیکن صرف ایک تکلیف ہے اور وہ تکلیف ہے پنجرے کی قید پھر میرے عزیزوں کو میرے لئے دعا کا کہنا اور جو پیغام وہ میرے لئے دیں وہ مجھے آ کر بتا دینا سوداگر نے توتے سے پیغام پہنچانے کا وعدہ کیا اور رکھتے سفر باندھا جس روز وہ اپنے پیارے توتے کے علاقے میں پہنچا اس دن توتے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توتے کا نام لے کر اس کے عزیزوں کو آواز دی کچھ ہی دیر میں درجنوں توتے قریب کے درختوں پر آ کر بیٹھ گئے سوداگر نے توتے کا پورا پیغام سنایا توتے کے لئے دعا کی درخواست کی ابھی وہ بات پوری کر ہی رہا تھا کہ یکا یک تمام توتے اپنی ڈالیوں سے گرنا شروع ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں تمام توتے گر کر مر گئے سوداگر کو بہت افسوس ہوا خیر کام ختم کیا اور واپس بغداد پہنچا توتے نے جب پوچھا کہ میرے رشتہ داروں نے کیا نصیت کی تو سوداگر نے پورا واقعہ بیان کر دیا توتے نے واقعہ سنا اور غش کھا کر گیرا اور وہ بھی جیسے مر گیا تاجر کو بہت افسوس ہوا مگر کیا کر سکتا تھا مردہ توتے کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا پھینکنے کی دیر تھی توتہ اڑا اور اڑ کر سامنے کی دیوار پر بیٹھ گیا تاجر نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے توتہ بولا گو کہ آپ نے ہمیشہ میرا خیار رکھا اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کی لیکن میں قید تھا اور اس قید نے مجھے اندر سے ختم کر دیا تھا میں اپنی نہیں بلکہ آپ کی مرضی کی زندگی جی رہا تھا میرے عزیزوں نے آپ کے ذریعے مجھے یہی پیغام بھیجا کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ کی کیسے آزاد ہو جاؤں گا کیونکہ جب تک زندہ رہوں گا آپ مجھے کبھی آزاد نہیں کریں گے میں نے اپنے عزیزوں کے عمل کے مطابق عمل کیا اور اب دیکھیں میں آزاد ہوں اب جتنی باقی زندگی رہ گئی ہے وہ آزادی سے گزرے گی انسان زمان و مکان کی قید میں زندگی گزارتا ہے یہ قید اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ زندگی کے ڈرامے کو سمجھنے کی بجائے وہ اس میں اس قدر کھو جائے کہ اسے یہ ادراک ہی نہ رہے کہ اسے ایک دن ختم ہونا ہے لیکن ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک مقام پر پہنچ کر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا رول بھی ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن زمان و مکان کی یہ قید اتنی سوہانی لگتی ہے کہ جانتے ہوئے بھی وہ اس قید کی اپنے لیے بقا مانگتے ہیں دنیا کیا ہے دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں لوگ زندگی کا امتحان دے رہے ہیں یہ امتحان انسان قید میں رہ کر پاس تابع کر سکتے ہیں جب نتیجے سے متعلق انسان کو پورا یقین ہو لوگ زندگی کی توالت مانگتے ہیں اور مو سے نفرت کرتے ہیں امتحان میں رہنا محبوب رکھتے ہیں جبکہ نتیجے اور نتیجے کے بعد کی عبدی حیات کو صرف ایک خیال تصور کرتے ہیں کیونکہ لوگ اس ٹیج کو حقیقت اور خاتمے کو خیال جانتے ہیں اس لیے لوگ کی زندگیاں کمیوں سے بری رہتی ہیں ان کی عبادات رسموں کی تکمیل سے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ انہیں عبادات کے مقاسد جانتے ہوئے بھی لوگ جاننا نہیں چاہتے کیونکہ مقاسد کی تکمیل میں نفس کی آرزوں کی تکمیل آڑے آتی ہے کہتے ہیں کتہ ہڈی کھاتا نہیں وہ ہڈی کو دانتوں میں دباتا ہے تو اس کے مسوڑے پھول جاتے ہیں وہ جب بار بار ہڈی کو دباتا ہے تو اسے ایک درسی ہوتی ہے اور وہ اسی درد کے نشے میں ہڈی دباتا رہتا ہے انسان کو دنیا میں اس زندگی میں ہر موڑ پر نئے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انسان اکثر باطل کی ہڈی صرف اس لیے چباتے ہیں کہ اسے درد کا نشہ لگ چکا ہوتا ہے دنیا نے انسانوں کو اس قدر مصروف کر دیا ہوتا ہے کہ آخرت خواب لگتی ہے انسان کو اس دنیا کی رنگینیاں اتنی بھاتی ہیں کہ عمال کی لگن ختم ہو جاتی ہے لوگ لمحے میں جینا پسند کرتے ہیں جیسے اس کے بعد کوئی لمحہ نہیں آنا دنیا کو ایک گزرگاہ کہا گیا ہے جو منزل کی سمت ایک مقام ہے مقام منزل نہیں ہوتا جو مقام کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتے اسی لیے تو صفیاء کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ ظاہری موت تکلیف نہیں بلکہ کامیابی کا پیغام بن کر آئے مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو نفسانی خشاہ سے پا کر لینا اور اسے اللہ کی پسند دیدہ راہ پہ لے آنا تاکہ عبادات کے مقاسد پورے ہوں عبادت کا حق ادا ہو اور زندگی کی رون کے کسی صورت میں منزل یعنی بندگی سے غافل نہ کر سکیں